پاکستان کا بھارت پر جوابی بار پاک فضائیہ نے بھارت کے دو جنگی تیاریں مار گرائے ایک کا ملبہ پاکستانی علاقے دوسرے کا بکبوزہ کشمیر کے علاقے بڑھگام میں گرہ دو پائلٹ ہلاک تین گرفتہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسف گفور کی میڈیا بریفنگ بولے جواب دینے کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا سب کچھ کر سکتے ہیں مگر خطے کا امن عزیز ہے پاکستان نے ایک ذمہ دار ملک کا رویہ اپنایا بہادر شاہینوں نے دشمن کی بجدلانہ حرکت کو ناکام بنا دیا بجدلالہ پجاب سردار عثمان بجدار کی بھارتی جارہیت اور موضی سرکار کی جنگی جنون کی شدید مضمت کی مجھدلالہ کی جانب سے پاک فضائع کی بروقت مؤثر کاروائی پر عرض پاک کے شاہینوں کی جرت اور بہادری کو خرانے تحسین پاکستان پر بھارتی حملے کے قلاب بہاری کے سپیشل سکول کے بچوں کا احتجاز بچوں کے اشاروں سے پاک پوچ کے حق میں اور بھارت کے خلاف نارے بھارت ہم پہ حملہ کرے گا تو انتہائی بے وکوفی کا ثبوت دے گا کیونکہ ہم کوئی موضہ قوم نہیں ہیں ہم زندہ قوم میں بھارتی جارہیت کے خلاف میاوالی میں ریلی کمیشنر سرگودہ زفر اقبال اور ڈی سی میاوالی شعب جدون کی شرکت سکول کالیج کے طالب علم اور شہریوں کی قصید تعداد نے شرکت کی بھکر میں بھی سیول سوسائٹی اور انجملے تاجر پاکستان کا بھارتی جاریت کا مو توڑ جواب کسی نے وطن حسیث کی جانب میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم بھی تیار ہیں ملتان کے وقلہ کا بھارتی سرکار کو جواب ہائی کوٹ بار بہاولپور کے وقلہ کا پاک بھارت کے سیدکی پر اظہار خیال کہا کہ اندوستان کی موجودہ حکومت جنجلہت کا سکار ہو چکی رحیم یارخان میں دسٹک بار کے وقلہ اور جمعیت علمہ پاکستان کی ریلی وقت نے عزیز کی جاری بٹھنے والی ہر میلی آنکھ سے نمڈے کے لیے ملتان کے ڈاکٹرز اور سکاؤٹس بھی تیار سکاؤٹس اور ڈاکٹرز کا جارہانہ انداز پاکستان زندہ بات کے فلک شگاہ پناری ایفکا ملازمین بھی وطن کے دفاع پر پورز پاکستان کی جانت سے دو بھارتی تیارے مال گرانے پر ملتانی پر جوز کھنچا گھر چوک پر پاکستان اور پاک پوچ زندہ بات کے نارے اُٹھ شریف میں اندیا کو پاک پوچ کے بھرپور جواب پر چہریوں میں خوشی کی لہر کہا ابھی اور سرپرائزز باقی ہیں اندیا کسی غلط فہمی میں نہ رہے پاک پوچ زندہ بات پاک پوچ زندہ بات پاک پوچ زندہ بات بہاول نگر میں بھارتی جارہیت اور پاک افواج سے ازارہ اجہتی کیلئے ہندو بالمکی برادری بھی میدان میں آگئی ہندو برادری کی بھارتی جارہیت کی شدید مزمت کہتے ہیں عوام پاک پوچ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب راکٹر سید وسیم افتر کا بھارتی گستلانہ اقدام پر بیان کہتے ہیں پاکستان اپنے دپاکی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اگر انڈیا نے زنگ چھئی تو اسے بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا پاکستان کا بچہ بچہ بھارتی جارہیت کا موت اور جواب دینے کے لیے تیار بہاولپل کے طلبہ اور تعریبات نے کہا کہ بھارت کو اندازہ نہیں کہ اس نے کس قوم کو للکارہ ہے پاکستان کا ہر جوان ہر بچہ پاک بہت کا شفاہی ہے جو حال اس کا ہوا ہے وہ ہی باقیوں کا ہوگا پاکستان اور انڈیا اور یہ موڈی آپ لوگ سنے لے موڈی اپنی نا انڈیا کو اپنی گوڑ میں سلام کے پاس لگے نواز شریف ذرہ یونیورسٹی ملتان کے اکتالیس کروڑ کے ترقیاتی پنٹ حکومت نے روک لیے چھالیس میں سے پندرہ کروڑ پہ کے پنٹ کی منطوری صرف سات کروڑ کی جاری یونیورسٹی دیگر پنٹ کی راکھ تکھنے لگی بہاورپور شہر اور گردو نواب میں سیورس کے پانی سے سبزیوں کی کاشت کھلے آب جاری گندے پانی سے کاشت کی جانے والی سبزیوں کے استعمال سے شہری متعدد بیماریوں کا شکار ویکپر فوڈ آثارٹی نے مجرمانہ چھپ ساتھ لگ دیرہ غازی خان انتظامیہ تینہ اہلی پینے کے پانی کا تجزیہ کرنے والی واحد لباسری تین سال سے بند پاکستان کانسل آف ریسرچ اور وارٹر ریسورسز کے دیرہ چوزیز ایت ملا سمین کو سنکوہیں نہ ملنے سے لیپ بھی بند کروڑوں کا سامان زنگ کی نظر پانی میں آرٹکنگ وائزننگ کا خطہ چہریوں کی زندگیاں دا اوپر مزفرگرڈ کے سرکاری سکولوں کے بچوں کو ملے گا ساف پانی اور میاری خوراک دی سی مزفرگرڈ ڈاکٹر اے کشام انور کے میکمہ ایڈوکیشن کو سرکاری سکولوں میں پانی کے ٹیسٹ کے احکامات بکوڑیس موسے اور دیگر گیار بیاری اشیا سکولوں میں بیچنے پر حابندی آئے بہاولپور میں سیزنر انپلینٹزا وائرس کے حملے بددستور جاری اکتاریس سالہ خاتون میں وائرس کی تصدیق علیپور کی مریم آئیسولیشن وات میں مندکل وائرس کا شکارت منے والے مریضوں کی تعداد سولہ ہو گئی علیپور کے گورنمنٹ فائملی سکول میں سہولیات کا فگدان امارت ناچار دیواری اور ناہی فانی بچے جھوپڑی میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور اصافزار دھر بیچیت شروع کرنے کا فیسلا میک میں سیاد کی مجرمانہ غفلت اور سخی سرور میں کارم ٹوریزم ڈیپائٹمنٹ کی خوبصورت امارت خندر میں تبدیل دیکھ بھال نہ ہونے سے امارت کے سیسے کھٹکیاں اور دروازے ٹوٹکوٹ کا شکار امارت سے پنتھو سمیں دیگر سامان بھی گائے